بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ناظرین تین بڑی اہم خبریں اور بریکنگ سٹوریز ہیں جو کہ آج کے اس علاقے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلا یہ کہ ایمکیو ایم کی جانب سے اب شہباز حکومت کو الویدہ جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے اور ایمکیو ایم نے واضح طور پر عمران خان صاحب سے جو بغاوت کی ہے اس چیز کا انہوں نے اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ واقعی میں وہ ان کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے تھا برحال شہباز حکومت کو ان کی جانب سے الویدہ کہہ دیا گیا ہے ایک تو اس سے ریلیٹڈ کچھ ترسلات شیئر کروں گا کہ ان کی جانب سے کیا کہا گیا دوسرے نمبر پر ناظرین اہم خبر یہ ہے ایک تو اسیمبلیاں تحلیل ہونا اور نئے انتخابات کروانا یہ معاملہ تو تیہ ہو چکا ہے اسیمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں اس کی ڈیٹیل اپنے پچھلے ویلاغ میں آپ کو بتا چکا ہوں برحال اس میں نئی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ نئے انتخابات کی تاریخ یا جس مہینے میں انتخابات ہونے ہیں اس کی انہوں سمنٹ بھی ہو چکی ہے نئے انتخابات کس مہینے میں ہونے جا رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ ایکسکلوزیف سٹوری آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور آخر میں ناظرین نواز لیگ کے حوالے سے آپ کے ساتھ میں اہم خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اسیمبلیاں تحلیل کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ شہباز نواز لیگ کا تھا اور اس حوالے سے نواز شریف کی جانب سے واضح ہدایات بھی اب سامنے آ چکی ہیں پچھلے ویلاغ میں میں نے یہ خبر بریک بھی کی تھی کہ فیصلہ ہو چکا ہے اسیمبلیاں تحلیل کرنے کا لیکن اس وقت ٹی وی سکینوں کے اوپر یہ خبر نہیں چلی تھی برحال اب نواز شریف کی جانب سے اس بات کے جو ایک اعلان ہے یا نواز شریف کا جو ایک بیان ہے وہ اس حوالے سے سامنے آ چکا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تو آغاز ناظرین پہلے میں ایمکیو ایم سے کرتا ہوں پھر دیگر جو ڈیٹیلز ہیں اس جانب میں بڑھوں گا ایمکیو ایم کی ناظرین آج ملاقات ہوئی ہے وزرعظم شہباز شریف سے اور شہباز شریف نے یہ ملاقات اس وجہ سے کی ہے کہ لندن ملاقات کے بعد جو اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے وہ اب اتحادیوں کو بھی لوپ میں لیں گے کیونکہ وہ جو معیشت کا بوجھ ہے وہ اکیلے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں برحال شہباز کی پہلے یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اسمبلیہ تحلیل نہ ہوں کیونکہ انہی کی خواہش تھی کہ وہ وزرعظم رہے ہیں برحال اب بے شک ان کی خواہش ہو اور نواز شریف کی یہ خواہش نہیں ہے برحال ایمکیو ایم سے جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے اندرونی کہانی یہ ہے کہ شہباز شریف نے ایک تو اگین منت ترلے کرتے ہوئے نظر آئے لیکن دوسری سائٹ پر ایمکیو ایم کی جانب سے شہباز شریف کو فوری الیکشن کروانے کا کہہ دیا گیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوری انتخابات کروائے جائیں کیونکہ جو عمران خان صاحب کا ایک تو موجودہ بیانیاں بھی ہٹ ہو رہا ہے اور واقعی عمران خان صاحب سے جو ایک ان کی حکومت گرائی گئی اور جس طریقے سے تمام لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں اس کے بعد یہی آپشن ہے اور دوسرے نمبر پر ناظرین جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں اس حوالے سے ان سے کہا گیا کہ اگر یہ بڑھا دی جائیں تو اس پر بھی انہوں نے بڑے واضح انداز میں مخالفت کی کہ پیٹرولیم مصنوعات کو نہیں بڑھایا جائے گا کیونکہ اگر یہ بڑھائی جاتی ہیں تو اس سے مزید جو مصیبت ہے وہ ان کے گلے میں پڑھ جائے گی اور یہ جو مشکل حالات ہیں آلیڈی مشکل ہو چکے ہیں تو اس کو مزید جو ہے وہ مشکل نہیں بنانا چاہیے اس لئے ناظرین جلد سے جلد انتخابی صلاحات کروائی جائیں اور اس کے لئے جو ٹائم دیا گیا ہے امکی ام کی جانب سے انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر آپ انتخابی صلاحات کروائیں اگر آپ کروانا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد الیکشن کا جو انانوسمنٹ ہے وہ کریں اور جلدی سے جلدی جو انتخابات ہیں وہ کروائیں کیونکہ اس وقت تمام تر معاملات کا حل الیکشن ہی ہے اور پھر اس کے بعد فریش ایک منڈیٹ لیا جائے اور پھر اس کے بعد واپس جو ہے وہ آیا جائے اور یہ جو ملاقات تھی ناظرین شہباز شریف اور ایم کیو ایم کے کنوینئر جو ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ان دونوں کے درمیان یہ جو ملاقات ہے یہ ہوئی ہے اور اس ملاقات میں انہوں نے واضح ان کو پیغام دے دیا ہے کہ ہم اب مزید بوجھ اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہیں اس لئے فوری انتخابات کروائے جائیں اس کے علاوہ ناظرین مزید اس ملاقات میں ایک اور اہم چیز یہ بھی ہوئی ہے جو کہ خالد مقبول صاحب کی جانب سے کہی گئی ہے کہ جو موجودہ حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی ایم کیو ایم جتنی بھی حکومتوں کے ساتھ رہی ہے سب سے زیادہ وعدے اگر کسی حکومت نے ان کے ساتھ پورے کیے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہی تھا آخر میں جو حکومت سے الہدگی کا ان کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا وہ فیصلہ اس لئے کیا گیا تھا کہ ایک تو جو منعرف عراقین سامنے آئے سندھ ہاؤس سے اس کے بعد ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ حکومت کے ساتھ رہیں کیونکہ منعرف عراقین کے ذریعے ان کی حکومت گراج دی جاتی تو اس وجہ سے وہ آپ کے ساتھ آئے لیکن بعد میں ان کو اندازہ ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ ساری عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس وقت ان کے پاس صرف دو ہی آپشن تھے کہ وہ عدم اعتماد کے ساتھ دیں یا عدم اعتماد کا ساتھ نہ دیں تو بارال ان کی جانب سے غلطی جو ہے وہ کی گئی اور یہ ایک میسیج بھی تھا عمران خان صاحب کو کہ یہ غلطی ہو گئی ہے تو مربانی کریں ہمیں معاف کرنے اور واپس ایکسپٹ کرنے لیکن خیر عمران خان صاحب کسی صورت اب یہ چیز نہیں کرنے والے اور یہ ناظرین بڑا ایک اہم پیغام اور واضح اور دو ٹوک جو پیغام ہے وہ شہباز شریف کو ایم کی جانب سے جو ہے وہ دے دیا گیا ہے دوسرے نمبر پر ناظرین شہباز شریف کے حوالے سے جو اطلاع سامنے آ رہی تھی کہ وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہوں اس پر نون لیگ اور نواز لیگ کی جانب سے یا نواز شریف کی جانب سے واضح طور پر شہباز شریف کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ اگر کوئی اتحادی نہیں مان رہا الیکشن کے اوپر تو ان کو بھی منایا جائے اور فوری انتخابات میں جایا جائے اور یہ جو بات ان کی جانب سے کہی گئی ہے یہ غالباً اس تناظر میں کہی گئی ہے کہ آسر زرداری جو ہیں وہ اس وقت الیکشن کے لیے نہیں مان رہے اور اس وقت ناظرین ایک صرف اور صرف پیپلز پارٹی ہے جو کہ الیکشن کے لیے نہیں مان رہی اور اس کی وجہ صاف ہے کہ اس وقت جتنا بھی نقصان ہو رہا ہے وہ نون لیگ ہو رہا اور سب سے زیادہ اگر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے یا نون لیگ کا جس سے فائدہ ہو رہا ہے تو وہ آسر زرداری ہے کہ وہ پیچھے پیٹ کر تماشا بھی دیکھ رہے ہیں اہدو کو بھی انجوائے کر رہے ہیں سندھ حکومت کو بھی انجوائے کر رہے ہیں بہرحال نواز شریف نے شہباز شریف کو یہ کہہ دیا ہے کہ اب الیکشن کروائے جائیں گے اور اس حوالے سے جو اناؤسمنٹ ہے وہ کر دی جائے اور جو دو تین دن کا وقت لیا گیا تھا اس میں اتحادیوں کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ چیز الیکشن کا جو اناؤسمنٹ ہی وہ کی جانی تھی بہرحال ایم کیو ایم نے جو یہ کہا ہے کہ فوری انتخابات کروائے جائیں تو اس کے بعد مزید کسی اتحادی کی میرے خیال سے ضرورت بھی نہیں پڑے گی کیونکہ آلریڈی جو اکثریت ہے وہ پارلیمنٹ میں پہلے بھی ان کے پاس خیر نہیں تھی لیکن اب جو مانگے تانگے کی حکومت تھی تو اب وہ ایم کیو ایم کے بعد ان کے پاس وہ بھی جو ہے وہ چلی گئی ہے بہرحال اس کے علاوہ نواز شریف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بڑے جو فیصلے ہیں معیشت کے حوالے سے وہ نہیں کیا جا سکتے کیونکہ کوئی اتحادی ان کے ساتھ نہیں آ رہا اور سارا جو ملبا ہے وہ نونلی کے اوپر ڈالا جا رہا ہے یا تو ایسا ہو کہ اتحادی عاصف ذرداری سب کے اوپر یہ بوجھ ڈیوائیڈ کی ہو تو تب تو کوئی بات بند سکتی ہے کہ سب کے اوپر بوجھ ڈلے گا اور پھر اس کے بعد جب اگر ڈیٹھ سال بعد بھی انتخابات کروائے جائے تو کوئی طریقہ ایسا نکالا جائے کہ معیشت کو سنبھالنا جائے لیکن ایسا فی الحال ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اس لیے اس بہران سے نکلنے کا جو فوری حل ہے وہ نئے انتخابات ہی ہیں تو اس وجہ سے اتحادیوں سے مشاورت وغیرہ جو ہے وہ شہباز شریف کی جانب سے اب کی بھی جائے گی بارحل جو نئے انتخابات ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں یہ بات تو اب بہت واضح ہو کر سامنے آ چکی ہے آخر میں ناظرین نئے انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو اکتیس مئی سے پہلے بھی شہباز سوری شیخ رشید صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ اکتیس مئی سے پہلے پہلے تمام آناؤسمنٹ ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد میں نے جو لوگ مجھے ریگولر سنتے ہیں میں نے اپنے ایک ویل آگمن کو خبر بھی دی تھی کہ پندرہ تاریخ سے لے کر پچیس تاریخ کا جو وقت ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی وقت کے دوران تمام تر صورتحال جو کلاوڈز ہیں وہ ہٹ جائیں گے اور ساری صورتحال واضح ہو کے سامنے آ جائے گی کیونکہ اسی دوران منحرف عراقین کا بھی فیصلہ آنا ہے اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو لانگ مارچ کی ڈیٹ ہے وہ بھی اسی دوران آنی ہے تو بہرحال ابھی شیخ رشید صاحب کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک تو انہی دنوں کے اندر نئے انتخابات کا اعلان ہو جائے گا اور جو نئے انتخابات کی ڈیٹ ہے وہ سپتمبر میں دی جائے گی سپتمبر میں نئے انتخابات ہوں گے اور اگر سپتمبر میں ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد سپتمبر یا اکتوبر میں جو نئی حکومت ہے وہ قائم ہوگی اور نئے منڈیٹ کے ساتھ آئے گی اور پھر ظاہر سی بات ہے جو ایک نومبر کی اہم تائناتی ہے جس کے بہت ساری جو چیزیں تھی وہ گوم رہی تھی یا بہت ساری اس کے اوپر بحث ہو رہی تھی تو وہی حکومت جو بنے گی سپتمبر اکتوبر میں وہی اس تائناتی کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ کرے گی تو یہ شیخ رشید صاحب کی جانب سے پریڈکٹ کیا گیا ہے بہرحال ہمارے سورسز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پہلے تو اور ٹیکنو کریٹ حکومت کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ چھے ماہ کی ٹیکنو کریٹ حکومت بنائی جائے اسمبلیاں تو تحریل ہونی ہے یہ بات واضح ہے لیکن عمران خان صاحب اس پر بھی نہیں مان رہے تو بارحال اس وقت یہ ایک خبر ضرور ہے کہ سپتمبر کے حوالے سے دعویٰ سامنے آ چکا ہے شیخ رشید صاحب کا اور انتخابات جو ہیں سپتمبر کے ہی مہینے میں ہونے جا رہے ہیں تو یہ آج کا اہم ترین وی لاک تھا رائے کا احسار کمن باکس میں لازمی کیجئے گا آج کی وی لاکس اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ